دوستوں روحانی کائنات بلوگ کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں السلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان عبداللہ فیضان پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے پیارے دوستوں آج ہم زیارت کر رہے ہیں سہر بنارس کے علاقہ سرئیہ عیدگاہ لات میں موجود ایک درگاہ شریف جہاں آرام فرما ہیں قطب بنارس مولانا صاحب رضا علی رحمت اللہ علیہ حضرت کی ذات اور حضرت کی درگاہ کوئی محتاج تعریف نہیں ہے بلکہ ہم خوص نصیب ہیں کہ حضرت کے درگاہ کا ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو رہا ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے حضرت کی ہشری اور کرامتیں بیان کی ہیں حضرت کی ایسی ایسی کرامتیں ہیں کہ ساید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی بہت ہی عالی اور بہت ہی ساندار کرامتیں حضرت کی موجود ہیں ناظرین آپ کا نام عارب اللہ حضرت علامہ مفتی سارازہ علی قطب بنارس رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی پیدائیس سولہ سفر بارہ سو چھالیس ہجری موزہ پتھرہ میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضرت مفتی سخاوت علی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کا سلسلہ نصب خلیفت المفلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے یعنی آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ نے سولہ برس کی مقتصر عمر میں علوم نقلیہ و فنون عقلیہ کو حاصل کر کے فراغت کی سند حاصل کی اور بارہ سو پچھتر ہجری میں زیارت حرمین سریفین سے مصرف ہوئے اروائی حضرت خاجہ احمد سعید نقصبندی مجددی رحمت اللہ علیہ جو امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ایک مدت تک وہیں رکھ کر غمبد خضرہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر سلوک مجددیہ تیہ کیا اور پھر بنارت تصریف لے آئے بنارت کی صحیح جوہ مسجد دھرہرہ میں آپ نماز جمعہ کی امامتوں خطابت کرتے اور سہر کی مرکزی عدگاہ لائٹ میں عید اور بقریت کی نماز کی امامت فرماتے ہندوستان کے دور دراز مقامات سے آپ کے پاس فتوے آتے اور آپ ان کے جوابات تحریر فرماتے تھے حضرت نے بنارت کے لوگوں کو علوم ظاہر و باطن تصرصار فرمایا اور بڑے بڑے فقہ اور صلحہ آپ کی آگوث میں پروان چڑے آپ رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور گمرا فرقوں کا بھی آپ نے اور آپ کے ساگردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں اپنے مسن میں کامیاب نہ ہونے دیا چونکہ آپ علی و رحمہ انگریزوں کا ہر طرح سے مقابلہ کر رہے تھے اس لئے انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا اس لئے آپ کافی پریسان تھے کہ ایک روز بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے پردرد لہجے میں استغاثہ فیس کیا اور وہ قبول ہو گیا ہوا یوں کہ کچھ لوگ ایک ڈولی لے کر حضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں آپ بیٹھ گئے تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے آپ کو ممبئی کے قریب ایک جنگل میں چھوڑ دیا آپ نے وہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سروع کر دی چونکہ آپ دلکس اپور اثر آواز کے مالک تھے جنگل کے جانور چرند پرند آپ کے آس پاس جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت سننے لگے کچھ دیر بعد ادھر سے ایک سیٹ اپنے دوستوں کے ساتھ سکار پر جا رہا تھا جب سیٹ نے اس منظر کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا اس نے آپ سے اپنے گھر چلنے کے لئے عرض کیا آپ راضی ہوئے گھر جا کر اس نے کہا کہ حضور حج پر جانے کا ارادہ ہے اگر آپ بھی ساتھ چلیں تو میرا مقدر جاگ جائے گا آپ بھی اس فرمائز پر خوص ہوئے اور حج کے لئے روانہ ہو گئے آپ کے ایک مرید خاص حاجی جی تھے ایک روز آپ کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت کا جسم مبارک کئی حصوں میں تقسیم ہوا پڑا ہے اور ہر حصے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے حاجی جی یہ دیکھ کر بے ہوس ہو گئے جب ہوس آیا تو دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہیں اور حاجی جی آپ کے پاس لیٹے ہوئے ہیں آپ کے خلیفہ خاص ولی کامل حضرت مولانا عبدالحلیم سیوانی رحمت اللہ علیہ آپ کی سعادی ہوئی کوئی اولاد نہ تھی اہلیہ بار بار اصرار کرتی کہ آپ سرکار کتب بنارز سے ارض کریں آپ فرماتے کہ میرے مرسد پر میرا حال ظاہر ہے وہ سب جانتے ہیں اہلیہ کے زیادہ کہنے پر آپ نے خط لکھ کر ارض کیا حضرت نے جواب تحریر فرمایا کہ آپ کی بیوی حملہ ہیں بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ابو الخیرات رکھنا اور جب وہ پانچ سال کا ہو جائے تو اسے لے کر حج پر جانے کا ارادہ کر لو بیٹا ہوا نام ابو الخیرات رکھا پانچ سال کی عمر مکمل ہونے لگی تو نظر پوری کرنے کی فکر ہوئی لیکن مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے فکر میں رہتے مرسد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا حال بیان کیا آپ نے فرمایا کچھ ہے تو مولانا عبدالحلیم سیوانی رحمت اللہ علیہ نے ایک تھیلی پیس کی جس میں کچھ پیسے تھے قطب بنارس رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں لے کر دے دی اور فرمایا ابو الخیرات کی امی کو بھی لے جاؤ تاکہ ابو الخیرات کو گھبرہت نہ ہو اور اس تھیلی سے خوب خرچ کرتے رہنا اور خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس آنا مولانا عبدالحلیم سیوانی اپنی اہلیہ سفر پر نکل پڑے پانی کے جہاز کا سفر تھا دورانے سفر ہوا کا رکھ بدلا اعلان ہو گیا کہ جو جیسے جان بچا سکتا ہے بچائے آپ مراقبہ میں مضغول ہو گئے اہلیہ نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں جان خطرے میں ہے اور آپ ہر جگہ مراقبہ کرنے لگتے ہیں آگ کھلی فرمایا میرے مرسید نے فرمایا ہے کہ خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس آؤ اسی عالم میں دیکھا کہ حضرت قدب ونارز سمندر کے اوپر چلے آ رہے ہیں آپ نے اہلیہ کو بھی دکھایا اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا آپ آئے جہاز کو ٹھوکر ماری اور جہاز سیدھی راہ پر چل دیا مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ابو الخیرات کو ماں باپ نے کھڑا کر دیا کہا بیٹا کہیں جانا نہیں ابھی ہم سعی کر کے آتے ہیں واپس آئے تو دیکھا کہ بیٹا گائب ہے بہت ڈھونڈا نہ ملا واپس کیامگاہ پہنچے پریسانی کے عالم میں مراقبہ کیا اہلیہ سے فرمایا کہ رکو ابھی بیٹے کو لے کر آتا ہوں آپ گئے دیکھا کہ بیٹا انگور کھا رہا ہے آپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو بیٹا تمہاری امہ بہت پریسان ہے بیٹے نے ارض کیا کہ اببہ ابھی دادا آئے تھے انگور دے گئے ہیں اور فرمایا یہی رکے رہو ابھی تمہارے والی صاحب آ رہے ہیں اببہ ابھی دادا کو آنے دو پھر چلتے ہیں اببہ نے سمجھایا پھر آپ اپنی قیامگاہ پہنچے بخیر و آفیت حج مکمل فرما کر واپس آئے اور اب یہ ہوا کہ وہی تھیلی جس میں حضرت قدب بنارس نے اپنے دست مبارک لگائے تھے جس سے پورا خرچ کیا اور پیسہ ابھی بھی خط میں نہ ہوا تھا گھر کی ضروریات اسی سے پوری ہونے لگی ایک دن اہلیہ نے تھیلی پلٹ کر سارے پیسے نکال کر گن لیے اسی دن سے اس کی برکت ختم ہو گئی ناظرین یہ تھی حضرت قدب بنارس رضا علی رحمت اللہ علی کی کرامتیں آج بھی ان کی درگاہ سے کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور انساءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی جو بھی جنات بھوت پریت برا سایہ کالا جادو وغیرہ ہوتا ہے اس درگاہ میں آنے کے بعد دم توڑ دیتا ہے آپ کی درگاہ پر دعا کرنے سے اللہ رب العزت بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے بیماروں کو صفحہ دیتا ہے آپ کا ویسال بیس سابان المعظم تیرہ سو بارہ ہجری میں ہوا اور ادگاہ لائٹ کے پوروی حصے کے قبرستان میں آپ کا مزار سریف موجود ہے لائٹ بھیرو کے نام سے بھی یہ جگہ مسہور ہے ہر سال اکیس سابان کو آپ کا ارس ہوتا ہے جس میں ظاہرین کی کافی بھیر ہوتی ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو